پیمرہ نے آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس کے اندر یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو لائیو سپیچز ہیں وہ کوئی بھی چینل نہیں دکھائے گا اس کو آج ہم نے چیلنج کیا اور آرگومنٹس اور بحث سننے کے بعد جسٹس اتر منیلا صاحب نے آج وہ جو پیمرہ کا آرڈر تھا اس کو موتل کر دیا اس کو سسپینڈ کر دیا موقف یہ اختیار کیا اور وہی موقف جو ہے عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی ریکارڈ کیا ہے کہ نمبر ون تو پیمرہ نے کے پاس کوئی آرٹیکل انیس جو ہے آئین کا جس میں فیڈم آف سپیچ ہے آرٹیکل نائنٹین اے جس میں فیڈم آف انفرمیشن ہے جو بنیادی حقوق ہیں انسان کی ہر سٹیزن کی اس کے خلاف آرڈر پاس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور چونکہ یہ آرڈر آرٹیکل انیس کے بھی خلاف تھا انیس اے کے بھی خلاف تھا پرائیما فیشہ اور یہ دوہزار دو کا قانون ہے پیمرہ کا اس کے بھی خلاف ہے اس لیے اس کو موتل قرار دے دیا عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو وجہ دی گئی ہے جو بین کرنے کی وجہ جو سنسر کرنے کی وجہ عمران خان صاحب کی سپیچز وہ یہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے جو ڈیلے میکنزم ہے جس میں آپ لائیو پروگرام کو بارہ سیکنڈ کے بعد دکھاتے ہیں وہ اس کی پابندی نہیں کی تو عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے اپنے آرڈر میں اور یہ ہماری بحث بھی تھی کہ اس کا تعلق عمران خان صاحب کی سپیچ کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تو اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو وہ چینل نے کی ہے وہ چینل کے اوپر وہ میکنزم لگانے کی پابندی جو ہے وہ پیمرہ کا کام ہے کہ ان کے اوپر انفورس کرے جو قانون ہے لیکن اس وجہ سے آپ کسی کی بھی لائیو سپیچ جو ہے اس کو بین نہیں کر سکتے اب منڈے کو سوموار کو عدالت نے مجزید سماعت کے لیے پیمرہ کو بھی نوٹس بھیجا ہے کہ وہ اپنا کارندہ اور اٹرنی جنرل صاحب کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی پیش ہوں اور ان چیزوں کا جواب دیں اس میں سر آپ کی جازت میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس کے امپورٹنس آج اس لیے تھی کہ آج عمران خان صاحب لائیو انٹرناشنل ٹالیتھون کر رہے ہیں فلڈ ویٹمز جو سلاب متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے فنڈنگ کے حوالے سے اور لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں سپیشلی جو اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کی بہت بڑی کسیر تعداد تو اس کو ضرورت بھی تھی آج ملک میں جس طرح اس کی سلاب کی تباکاریاں ہوئی ہیں تو آج جو ہے یہ ہیمن رائٹس سے متعلق کے شکل بھی تھا ہم نے ان جرس صاحب سے کہا کہ سر کیونکہ آج عمران خان صاحب اگر لائیو ٹیلیتھون کریں گے اور سارے چینلز جو ہے ان کو ریکارڈ کریں گے تو ہم شاید جو انپریسیڈنٹڈ جو ساری گامر سے تھی جو ہے وہ نہ کٹھا کر سکے فنڈ عمران خان صاحب کی اکیلیز آج جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کر لیتے ہیں تو آج اس لئے بھی جو ہے اس آرڈر کا سسپینڈ ہونا اہم ہے کہ آج راج جو ٹیلیتھون ہوگا جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اتیاد دیتے ہیں لوگوں کی جو جو سلاب متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اتیاد اکٹے ہوں گے کیونکہ ہم جو ہے تمام جو سلاب متاثرین ہیں پورے پاکستان میں ان کی امداد کے لیے خرچ کر سکیں گے کیونکہ بہت ضروری ہے اور آج آپ ہی کے طور سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ تمام لوگ زیادہ سے زیادہ عمران خان صاحب کے جو لائیو ٹیلیتھون ہیں اس میں اتیاد کریں تاکہ ہم سلاب متاثرین کی امداد کر سکیں تینکیو سر